بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے طلبہ آپ اللہ رب العزت کی توفیق سے خیریت سے ہوں گے آج ہمارا اسلامی سٹیڈی کے چوتھے چپٹر کے متعلق لیکچر ہے جس کا عنوان ہے اسلامی تحزیب و ثقافت اس میں ہم اسلامی تحزیب و ثقافت کی تعریف تحزیب کے لغوی معنی اسطلاحی معنی اور ثقافت کا مفہوم یہ سمجھیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلامی تحزیب و ثقافت کے خصائص اور خصوصیات پر ہماری مفتگو ہوگی ابتداءا ہم اسلامی تحزیب و ثقافت کی تعریف اس پر مفتگو کرتے ہیں تحزیب کے لغوی معنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو حازابہ سے بنا ہے باب تفعیل سے ہے جس کا لغوی معنی مختلف اہلِ لغات میں مختلف بیان کیا ہے جس میں سے ایک معنی ہے شاخ تراشی کرنا کانٹ چھانٹ کرنا درست کرنا خالص کرنا منظم کرنا یقصو کرنا اور نظرسانی کرنا اصلاح کرنا یہ سارے معنی تحزیب کے بیان کیے جاتے ہیں اور اصلاحی معنی میں بھی اکثر مفکرین نے الگ الگ رائے بیان کی ہے جس میں ہمارا اتفاق صرف ڈکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس قول پر ہے آپ فرماتے ہیں ہر قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ ہے یا خد و خال جو اسے دیگر اقوام سے منتاز کر دے اسے ہم تحزیب کہتے ہیں اور ایک دوسرے مقام پر وہ تحزیب کی وضاحت یوں بھی کرتے ہیں کہ کسی قوم کے وہ نظریات جن کے مطابق وہ ساری زندگی گزارتی ہے اسے ہم نظریات کہتے ہیں قرآن مجید برحان رشید میں بھی اللہ رب العزت اس طرح اشارہ فرماتا ہے لِقُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَاتًا وَمِنْهَا جَعَا سورہ الماہدہ سورہ نمبر پانچ ہے اور آیہ نمبر اٹھالیس ہے ہم نے تم میں سے تمام امتوں کے لیے ایک دستور قانون زابطہ حیات بنایا ہے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحزیب کیا ہے یہ وہ تحزیب ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید برحان رشید کے احکامات کے مطابق تشکیل دی تھی وہ اس دور سے لے کر آج کے دور تک الگ الگ جبوں پر قائم ہے موجود ہے جس کے مطابق اہل دنیا والے عمل کر رہے ہیں اور حکومتیں بھی قائم ہیں دوسرا لفظ جو تحزیب کے ساتھ بولا جاتا ہے وہ ثقافت ہے اور ثقافت کا معنی بھی علماء نے یوں بیان کیا ہے دانائی زیرکی کسی کام کرنے میں مہارت کا پایا جانا تحزیب عقل مند ہونا اور طرز تمدن یہ ثقافت کا معنی بیان کیا جاتا ہے علامہ زمکشری نے ثقافت کے معنی عدب سکھانے اور محذب بنانے کے بھی کیے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے وہ ایک زود فہم اور دانا لگتا تھا یہاں ثقافت کے معنی کو بیان کر رہا ہے یعنی زود فہم اور دانا ایسے ہی قرآن مجید میں یہ لفظ یوں استعمال ہوا ہے وَقْتُلُوْهُمْ حَيْسُسَكِفْتُمُوْهُمْ الباکارہ سورہ نمبر دو ہے آیہ نمبر ایک سو اکانوے ہے اور ان باغی مقاتلین کو جہاں پاؤ قتل کرو اس طرح ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں تہذیب اور ثقافت کو تو دونوں کا معنی ہمیں ایک جیسا ملتا ہے ہم معنی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں تقریباً ایک جیسا معنی ہم معنی ثقافت اور تہذیب کا پائے جاتا ہے دوسرا پہلو اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصائص اور خصوصیات معنی مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا تہذیب کے روحی معنی کو اسطلاحی معنی کو ثقافت کے مفہوم کو بھی ہم نے جان لیا ہے اس کے ساتھ دوسرا پہلو جو ہمارا شروع ہوتا ہے وہ خصائص کا ہے خصوصیات کا اسلامی تہذیب و ثقافت بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں یہ تہذیب یہ ثقافت اس کے اندر بشمار خصوصیات پائی جاتی ہیں ہر پہلو اس کے اندر موجود ہے اسلام نے ہر پہلو کو بیان کیا ہے جس میں ہم سب سے پہلی بات دیکھتے ہیں توہید اسلامی تہذیب و ثقافت کے خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت توہید ہے اور اسلامی تہذیب میں یہ عقیدہ توہید کو مرکزی اہمیت حاصل ہے اس میں شراکت کی گنجائش نہیں ہے ایک خدا کو ماننا ذہنی یکسوئی کا باعث ہے جبکہ دیگر مذاہب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک خدا کو ماننے کا کانسٹ نہیں ہے ہم ہندو دیکھتے ہیں تو ہندو مذاہب میں ایک خدا نہیں بلکہ وہ بشمار خدا کو مانتے ہیں اولاد کا خدا الگ ہے دولت کا خدا الگ ہے غصے کا خدا الگ ہے رحم کا خدا الگ ہے ان میں الگ الگ خدا ہیں تو یہ ذہنی یکسوئی پیدا نہیں ہوتی ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں میں تو مذہب عیسائی میں بھی ایک خدا نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا بی بی مریم کو خدا مانا روح الحدس کو خدا مانا ان تینوں کو ملا کر وہ ایک خدا قرار دیکھیں ہیں تو وہاں بھی یہ ذہنی یکسوئی نہیں ہے جب انسان ایک خدا کو معبود مانتا ہے اور اسی کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک مانتا ہے تو انسان کے اندر اقماد پیدا ہوتا ہے قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہی ایک خدا ہے جو نقصان بھی دینے والا ہے اور انسان کو نفع بھی پہنچانے والا ہے تو انسان کی زندگی سے خوف اور خطر دور ہو جاتا ہے وہ انسان کسی انسان سے نہیں ڈرتا بلکہ اللہ کا ڈر ہی اس کے سامنے ہوتا ہے اسی لئے اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجا اسلامی تہذیب و ثقافت کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت عظمت انسانی ہے کہ انسان کو عظمت اسلام عطا کرتا ہے اسلام بخشتا ہے باقی مذاہب میں انسان کو عظمت سے روشناس نہیں کروایا گیا دیکھتے گا ہندومت میں انسان بھت کے آگے جلتا ہے کبھی وہ گائے کے آگے جھکتا ہے کبھی وہ گائے موت پیتا ہے کبھی وہ گائے گوبر کو اپنے غذا بلاتا ہے تو انسان کی عظمت کیا ہے کہ وہ گائے کے آگے جھکے انسان کی عظمت کیا ہے وہ بھت کے آگے سجدہ ریز ہو جائے نہیں اسلام کسی کے آگے جھکنے کی تعلیم نہیں دیتا اسلام کہتا ہے جھکنا ہے تو فقط اللہ کے سامنے جھکو سجدہ ریز ہونا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ جیسے قرآن مجید میں ہے ولقد کرمنا بنی آدم سورہ بنی اسرائیل ہے آیہ نمبر ستر ہے اور سورہ نمبر سترہ ہے تحقیق ہم نے انسان کو بزرگی بخشی ہے عزت مخشی ہے انسان کو عزت کے مقام پر بٹھایا ہے اللہ نے اللہ نہ کسی بدھ کے سامنے جھکنے کی تعلیم دیتا ہے نہ گائے کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی تعلیم دیتا ہے اللہ کی تعلیم یہی ہے کہ اے انسان جھکنا ہے تو میرے سامنے جھک میں تیرا خالق میں تیرا مالک میں تجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہوں ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں عیسائیت میں حضرت مریم علیہ السلام کی مورتی بنا کر اس کی پوجہ کی جاتی ہے اور انسان کو پدائشی طور پر گناہ دار قرار دیا جاتا ہے جبکہ یہ مذہب عیسائیت کا نظریہ ہے مذہب ہندوئیت کا نظریہ ہے مگر اسلام کا نظریہ اس سے برعکس ہے اسلام تو کہتا ہے وَهُوَ فَدَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سورہ آراب سورہ نمبر سیون ہے اور آیہ نمبر ون فورٹی ہے اور اسی نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت لی ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اے انسان تجھے اللہ نے تمام جہانوں پر فوقیت اور فضیلت سے ہم کنار کیا ہے بکشا ہے ایسے کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے قصائص میں سے تیسری خصوصیت ہم دیکھتے ہیں مساوات مساوات کا معنی ہے برابری اس کی تمام عبادات و معاملات میں عبادات ہوں یا معاملات ہوں اسلام نے برابری کا درس دیا ہے تمام انسان برابر ہے عبادت کرے تو برابر ہے دنیا کے معاملات ہوں دینی معاملات ہوں تو تمام انسان برابر ہیں اسلام نے ہر قسم کے امتیازات کا خاتمہ کر دیا ہے قرآن مجید میں ہے سورہ الہجرات سورہ نمبر 49 ہے اور آیہ نمبر 13 ہے اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیدے اور برابر دنیا بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک تم میں سے اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ایسے ہی احادیث نبویہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کے سبب اگر کوئی انسان انسانوں میں عالی ہے تو وہ اپنی عبادت گزاری تقوی پرہیزگاری کی بنا پر افضل ہوگا ورنہ مالو دولت کی وجہ سے جلداب کی وجہ سے رن اور نسل کی وجہ سے طبقہ کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے کوئی کسی سے عالی نہیں ہو سکتا کوئی کسی سے افضل نہیں ہو سکتا تمام انسان برابر ہیں اگر کوئی افضل بننا چاہتا ہے تو وہ عبادت کرے زیادہ تقوی اختیار کرے اللہ سے ڈرے زیادہ تو وہ واقعی تمام انسانوں سے افضل ہو سکتا ہے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اسلام تحظیم و ثقافت کے خصائص میں سے چوتھی خصوصیت جو بیان کی جاتی ہے وہ رواداری ہے اور رواداری اسلام کا ایک انمول توفہ ہے اسلام نے رواداری کا درس دیا ہے بھائی چارے کا درس دیا ہے رواداری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تمام پیغمبروں کو مانتا ہے یہودیت ہے عیسائیت ہے اسلام ہے اور دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام الہامی مذاہب کی بات کرتے ہوئے یہودیت اور عیسائیت کی بات کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ تمام پیغمبروں کو ماننے والا مذاہب ہے کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں ہے تمام کتب الہامی کو مانتا ہے تورات کو زبور کو انجیل مقدس کو قرآن مجید مانتا ہے ایسے لئے کسی کے دین اسلام قبول کرنے میں جبر سے کام نہیں لیتا بلکہ قرآن مجید میں ارشاد بارتالہ ہے لا اکراح فی الدین سورہ البکرہ سورہ نمبر دو ہے آیہ نمبر دو سو چھپن ہے دین میں زبردستی نہیں جبری طور پر غیر مسلموں کو مسلمان بنانے سے منع کیا گیا ہے اسلام نے جبر کی تعلیم نہیں دی کوئی آزادی کے ساتھ خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اسلام تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سروق کا درس لیتا ہے کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ دی جائے کسی غیر مسلم کو بھی پریشان نہ کیا جائے ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومتوں اہد خلفاء راشدین اہد بن حمیہ اہد بن عباس میں اسلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے کہ وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گا ان کے دلوں سے یہ بات اٹھنے لگی کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو تمام انسانوں کو برابری کا درس لیتا ہے ایسے ہی ہم اسلام کی خصوصیات میں دیکھتے ہیں توازنوں اعتدال اسلام توازنوں اعتدال کا درس لیتا ہے رہن سہن میں توازن کا درس اسلام اعتا کرتا ہے اور جو فضول رسومات ہیں اسلام اس سے منع کرتا ہے مثلا شادی موت کی رسومات مہدی کی بچت میں اضافے کا درس بھی اسلام لیتا ہے مسئولیت کا تصور کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام کرے گا مرنے کے بعد اللہ کی بارے گا میں ایک سوال کیا جائے گا کہ بتا تم نے کیسے زندگی گزاری ہے اس کا اسے جواب دینا ہوگا یہ اسلام کی ایک نرادی خوبی ہے کہ اسلام یوم آخرت یوم حساب کا درس دیتا ہے کہ انسان تجھے ہر چیز کا حساب دینا ہے ایک خصوصیت جو ہے وہ عالم گیر اخوت کی ہے بھائی چارے کی کہ اسلام یہ درس دیتا ہے کہ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مشرق میں رہتا ہے اور دوسرا مسلمان اگر مغرب میں رہتا ہے تو وہ دونوں بھائی ہیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے اِنَّمَ الْمُسْلِمُونَ اِخْوَةٌ اور ایک جگہ قرآن مجید میں ہے سورہ احزاب میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ سب مومن ایک جسم کی منند ہیں جسم کا کوئی ایک عزب تکلیف میں مقتلا ہو تو سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے یعی وہ جذبہ ہے جو اسلام مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو کشمی، فلسطین، بوسنیاں، چیچنیاں اور فلپائن کے مسلمانوں کی مشکلات پر بے چین کر دیتا ہے ایک خصوصیت روحانیت کی ترقی اور نشو نمہ ہے اسلامی تہذیب یہی چیز انسان میں پیدا کرتی ہے کہ وہ برائیوں سے نفرت کرے اور اچھائی کے ساتھ محبت کرے اخلاقی اقدار کی اسلام جو ہے وہ اس کو پرموٹ کرتا ہے دیانتداری، افائے اہم، سچائی، عدل و انصاف، عصار و قربانی، مہمان نوازی اور دیگر چیزوں کو اسلام بیان کرتا ہے انسانی حقوق کو ہم دیکھیں تو انسانی حقوق میں انسان ہمسائے کے حقوق بیان کرتا ہے والدین کے حقوق بیان کرتا ہے اولاد کے حقوق بیان کرتا ہے میاں بیان کے حقوق بیان کرتا ہے عدل اجتماعی اسلام نے عدل اجتماعی کا بھی درس لیا ہے کہ عدل تمام انسانوں کے ساتھ کیا جائے قرآن مجید میں ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سورہ النصار سورہ نمبر چار ہے اور آیہ نمبر اٹھاون ہے اور تم جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو اس لیے اسلامی تہذیب کا لازمی جز عدل و انصاف ہے نبی محرمان صلی اللہ علیہ وسلم آفرماتے ہیں اگر فاطمہ بن محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا اس لیے آپ نے یہودی اور مسلمان کے مقدمہ میں فیصلہ یہودی کے ہاتھ میں کر دیا تھا جی عزیز تعالیٰ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا اسلامی تہذیب و تمدن یہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے بارے میں جس میں ہم نے اس کی تاریخ مفہوم اور اس کے خصائص کو پڑا ہے اللہ رب العزر کی بارگاہ میں انتجا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس کو صحیح معنیوں میں سمجھنے کی توفیقاتہ فرمائے آمین و آخر دعوانا اللہ رب العزر کی بارگاہ میں موسیقی موسیقی